فرنڈز کیسے ہیں آپ آج بات کرتے ہیں چمپا میں لیرنگ کی سفید گلابی لال رن کے پھول بہدہ کرسک ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال اور ساتھیں ساتھ پیلا جس میں گلابی کلر ہے اور ساتھ میں یلو کلر کتنی خوبصورت پھول اور ایک پودھا جو ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جھاڑی نمہ ہوتا ہے اور کتنا کی سمجھ سکتے ہیں کہ آدھ 3 سے 4 میٹر کی ہائٹ ہوتی ہے چوڑی چوڑی پتیاں ہوتی ہیں اور دیکھنے میں بہتر روڑ کی ٹائپ کی لگتی ہیں بہتی آکرشک پتیاں ہوتی ہیں تو یہ پیڑ جو ہے around the year flower دیتا ہے تو سب سے پہلے جانیں گے کتنے طریقے کا بلومیریا یعنی کی چمپا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ کلر کا چمپا جو کی گچھے نمہ ہوتا ہے وائٹ کلر کے چمپا کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو سگند ہوتی کافی میٹھی ہوتی ہے اور یہ بہت طریقے کے اتر میں اس کا یوز ہوتا ہے ایرومیچک چیزوں میں بھی اس کا یوز کا سگند دینے کے لئے اس کا یوز کیا جاتا ہے یلو اور پنگ کلر کا چمپا ہوتی ہے اس کی فرگرنس بھی کافی میہنی سی ہوتی ہے اور اس میں کئی طریقے کے فرفیومز بنایا جاتے ہیں پنگ کلر کا جو چمپا ہوتا ہے اس کی سگند تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں کافی اگرشک ہوتا ہے اس لئے اس کو ornamental کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے جس کی جو آئیو ہوتی ہے پودے کی لگ بک 30 سے 35 سال تکے پودہ اسی طریقے سے بڑھتا رہتا ہے اور یہ جانکاری آپ کو دی جاری ہے مارڈن گارننگ اینڈ فارمی کے سوجنے سے تو فرن جیسا کہ اب بات کر رہے تھے چمپا کی دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ پیٹل والا پھول ہے اور کتنا خوبصورت ہوتا ہے اندر سے ہلکا سا یلوئش ہوتا ہے تو یہ پھول کی فرگرنس زیادہ ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی سگند سے مستش کے سمبندی کئی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو اس کا جو ہے ہمارے جو ہماری جو تنطر کا تنطر ہوتا ہے اس کے لئے فول بڑے اپیوگ ہوتے ہیں آئیوربین میں اس کا بہت اپیوگ ہے یہ بسند سے لے کر پتجھر تک اس میں فولی فول کھلتے رہتے ہیں یعنی کی مارڈ سے اس کی فلاورنگ شروع ہوتی ہے اور لگ بھگ اکٹوبر نومبر تک کھلتا رہتا ہے جاڑے میں جب کافی فول نہیں ہوتے ہیں اس میں فول لگتے رہتے ہیں لیکن جیسے کافی سردی پڑ گیا ہے دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو اس میں پتجھر ہو جاتا ہے اور فول لگنا بند ہو جاتے ہیں اور ساری پتیاں بھی اس کی نیچے گر جاتی ہیں پھر فروری میں مارچ میں پناہ نئی پتیاں آتی ہیں اور اس میں فولی فول لگ جاتے ہیں تو فرنڈز جو آپ دیکھ رہے ہیں پیڑ اس کی بہو پیوگیتا ہے اور یہ فول کی آئیو بھی کافی ادھیک ہے پیڑ کافی سالوں تک رہتا ہے اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ نگر آتما کورجا کو یہ دور کرتا ہے اور بہت یہ ایک سندر خوصورت لک جو ہوتا ہے وہ بگیچے میں دیتا ہے دیکھیں گلاوی رنگ کی جو پنکھڑی ہے کتنی سندر لگ رہی ہے اور ساتھی پتیاں جو تھی روبر کی طرح لگتی ہیں تو فول فول کے ساتھی ساتھ اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ بھی بے ہدا کرشک ہوتی ہیں اس کے لئے تھوڑا آپ کو بڑا گملا رینا پڑے گا یہ دیکھیں مرون کلر کے جو فول ہیں جو ہائپر ٹینشن میں جب ہائپر ٹینشن ہوتا ہے اس میں اس کا یوز کیا جاتا ہے ساتھی اس کے ان کے پرابلمز کو دور کرنے بھی اس پلانٹ کا یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے جائیں گے کہ اس کے مٹی جو اس میں گھونٹی تیار کریں گے کیسے تیار کریں گے یہ دیکھیں برمی کمپوچ اس کے لئے برمی کمپوچ لیں گے اس کے بعد اس میں مٹی لیں گے مٹی جو لیتے ہیں وہ تھوڑی کلے سوائل ہونی چاہیے یعنی کہ چکنی سی مٹی ہونی چاہیے اور اس میں کسی طریقے کا کنکڑ پتھر نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اس کو سوائل مکچر تیار کر لیں گے پانی میں ڈال کر اس کو آٹے کی طرح گوث لیں گے اور آپ دیکھ لیجئے کہ آٹے کی جیسے لوئی تیار کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اس کی لوئی تیار کر لینی ہے تو اب اس کے آگے سب سے پہلے کیا کریں گے نیا پودھا کیسے بنائیں آپ دیکھیں اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے اس کا جو تنا ہے یعنی کہ تہنی ہے اس کو شارپ نائف سے یا پھر کٹر سے اوپر کا جو چھلکا ہے اس کو کٹ دینا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ لیٹیکس یعنی کہ دودھ نکلتا ہے تو دودھ کی وجہ سے جس پودھے میں دودھ زیادہ ہوتا ہے اس کو بہت کم پانی کی آفشکتہ ہوتی ہے اس کا سروائیول ریٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو اب اس کو آپ کٹنگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور ایک میتھد آپ کا لیئرنگ بھی ہے جس کو آپ دیکھا سکتے ہیں کہ اوپر کی جو اس کی چھال یعنی کی اس کی جو اس کی نائے اس کو ہٹائیں گے اور اندر کا جو آپ ہارڈ تنا رہے گا اس تک ہم اس کو چھلائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم ایک انچ چوڑائی کا لمبائی کا ہم اس میں اس طرح سے کٹنگ بنائیں گے اوپر کی چھال کو چھل دیں گے اوپر کے چھلکوں کو چھلنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے اس میں دودھ نہیں گلنے لگتا دودھ جیسا پدار تھے جو کہ لیٹیکس ہے پاپی چپ چپا ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہمارا کئی طریقے کی انڈسٹری میں کام آتا ہے اس طریقے سے جو آپ چھلائی کرنے کے بعد اس کو لگ بھگ ایک دن کے لیے آپ کو چھوڑ دینا ہے ایک دن چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا کی جتنا یہ لیٹیکس ہے وہ جم جائے گا اور پودے میں جو ہے بھوجن کا آواغامن جو ہے وہ روک جائے گا یعنی کہ پتیوں سے جو بھوجن بن رہا ہے وہ تو نیچے جارے گا کہ وہ تھوڑا سا وادیت ہو جائے گا تو فود ہے اوپر کیوں اکملیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو مٹی ہے اس کو اسی طریقے سے کٹے بھاگ میں ہم اچھی طریقے سے چپکا دیں گے یہ دیکھئے جو بھاگ میں ہم نے کٹائی کی تھی اس میں ہم نے جو گوھ تھا وہ مٹی تھا اس کو چپکا دیں اس کے بعد اس میں پولیتھین کا اچھی طریقے سے کر دیں گے دیکھئے اس طریقے سے ریپ کر دیں گے اور پھر اس کو رسی سے ایک سدے سے اس کو اچھی طریقے سے بانہ دیں گے اس طریقے سے گوھٹی ہمارے تیار ہو گئی ہے اس کے لئے ہم ٹرانسپارینت پولیتھین یا پھر بلیک پولیتھین کا یوج کر سکتے ہیں لیکن بلیک پولیتھین زیادہ پریفر کی جاتی کیونکہ اس میں سن لائٹ کا نہیں جاتا ہے اور جڑوں جیسا کہ ہم جاتے ہیں جڑے ہمیشہ جمین کے نیچے ہوتی ہیں تو اس میں سن لائٹ کے اپوزیٹ وہ بڑھتی ہیں اس لیے بلیک پولیتھین لگانا زیادہ اوچھت ہوتا ہے اس میں جو روٹس ہوتی ہیں وہ جلدی آ جاتی ہے اوڈھا بنانے کی دوسری تقنیق کے بارے میں جانتے ہیں اس کے لئے ہم ایک ٹہنی کو کٹ لیں گے ٹہنی کی جو پتیاں ہیں جتنے بھی ٹہنی میں لگوں اس کو ہٹا دیں گے شارپ نائف سے یا بلیڈ سے کسی سے بھی آپ کٹ دیں تنیا کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور اوپر کی پتیاں چار سے پانچ لیف کو چھوڑ دینا ہے ریشت ساری لیف کو ہمیں اچھی طریقے سے ہٹا دینا دیکھئے ہم یہ کر کے ساری لیف کو ہٹا رہے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا سا گڑھا کھوٹ کے اور اس میں گڑھا کھوٹ کے اس میں اچھی طریقے سے اس کو دبا دیں گے لگوگ اس کو پانچ انچ گہرائی تک ہم اس کے تنے کو دبا دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے یہ کھڑا ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمعیت میں ہم نے لگا دیا ہے تو کیا ہوگا کہ کچھ دن بعد اس کی جو پتیاں ہیں وہ جھڑ جائیں گی ساری پتیاں جھڑ جائیں گی اور اس کے بعد اوپر سے جو ٹہنی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی نینے کلے آ جائیں گے میرے ساتھ بڑی رینے کے لیے thank you so much اور اسی طرح سے میرے چینل کو لائک کیجئے نئی پوشٹ کے ساتھ میں فیر آؤں گی میرے چینل کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بائی بائی